السلام علیکم everyone this is dr.fawzi and you are watching my channel آج ہم بات کرنے والے ہیں hyperthyroidism کے اوپر یعنی کہ thyroid hormone کے اوپر آپ کا thyroid hormone بڑھ جاتا ہے hyperthyroidism کیا ہوتا ہے condition ہوتی ہے جس کے اندر thyroid gland جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ release کرنے لگتا ہے high levels of thyroid hormone body کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے پاس کافی symptoms آتے ہیں sign آتے ہیں اس کے causes دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کے پاس graves disease ہوتا ہے یہ وجہ سے ہو سکتا ہے یہ یا پھر unknown cause کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی genetic مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے spartum بھی thyroiditis ہو سکتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ دوسری secondary causes بھی ہو سکتے ہیں یہ ساری ان وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے آپ کی جو ہے وہ diet بھی proper نہیں ہوتی تب بھی ہو سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے symptoms کیا کیا ہوں گے کہ آپ کو body کے اندر کیا فیل ہوگا جب یہ آپ کے پاس thyroid جو ہے وہ آپ کا بڑا ہوتا ہے hormone thyroid hormone جب بڑا ہوگا تو آپ کا metabolic rate جو ہے یعنی کہ آپ کا نظام حازمہ جو ہے وہ کافی تیز ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے جو ہے وہ diarrhea ہو جاتا ہے آپ کو ٹھیک ہے آپ کے جو ہے وہ weight loss ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ کا وزن کم ہونے شروع ہو جاتا ہے آپ کی بھو جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے palpitation ہوتی ہیں آپ کو جو ہے وہ دل تیزی سے دھڑکتا ہے اور جو ہے وہ پسینے آتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے tremors بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو جھٹکے بھی محسوس ہو سکتے ہیں دوسری چیز آپ کے پاس females کے اندر جو ہے وہ legomanuria ہوگا یعنی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ scanty آپ کے جو ہیں وہ periods ہو جائیں گے periods کی جو flow ہوگا وہ کم ہو جائے گا کم اور آپ کے پاس irregular periods ہو جائیں گے spotting ہو سکتی ہے اور infertility کے بھی issues آ سکتے ہیں یہ سارے symptoms ہیں ہاں thyroid hormone اگر آپ کے پاس بڑا وہ ہو ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں science کیا کیا نظر آئیں گے ہمارے پاس جب ہم pulse دیکھتے ہیں جوکٹر کے پاس جاتے ہیں تو pulse جو ہے وہ آپ کی fast ہوتی ہے پھر irregular ہوتی ہے ٹھیک ہے اور palmer arrhythmia ہوتی ہے condition اس کے اندر آپ کا جو palم ہوتا ہے یعنی کہ آپ کا جو اوپر آپ کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کے اوپر والے area کو palم اس کے اندر جو ہے وہ آپ کا پورا ریڈ ہوگا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ گلے کے اندر آپ دے سکتے ہیں جو شو ہو آوے گوائٹر ہو جاتا ہے جو ادود ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے آنکھیں جو ہیں وہ کوکی condition جو ہیں وہ آنکھیں جو ہیں وہ بڑی بڑی جو باہر کی طرف ہونے لگتی ہیں اس کو اگزاپ تھالمس کے آ جاتا ہے یہ ساری جو ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں دوسری چیز آپ کے fingers nails جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ پٹنگ آ جاتی ہے جو آپ کے پاس nails ہوتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے disfigured ہو جاتے ہیں اور clubbing کی shape بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے fingers کے اندر تو یہ جو تھے سارے symptoms اور signs تھے thyroid hormone آپ کیا سگر بڑھا ہوگا investigation دیکھتے ہیں کہ کون کونس کے test کرانے چاہیے ہیں سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ T3 کرائے جاتا ہے T4 کرائے جاتا ہے اور TSH کرائے جاتا ہے ٹھیک ہے اگر TSH جو ہے وہ ہمارے پاس بڑھا بات ہے تو وہ hypothyroid کی condition ہوتی ہے TSH کم آتا ہے تو hyper میں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوزہ آپ کے پاس جو ہے وہ ultrasound کرائے جاتا ہے auto antibodies کا اور یہ جو ہے آپ کے پاس test کرائے جاتے ہیں investigation کرائے جاتی ہیں ہم بات کر لیتے ہیں ہم treatment کی treatment میں جو ہے وہ آپ کو antithyroid drugs دی جاتی ہیں antithyroid drug دی جاتی ہیں یا پھر اگر اس سے کام نہیں بنتا ہے تو پھر آپ کے پاس radio iodین جو ہے وہ کر رہی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے پاس surgery بھی کرتے ہیں اور تو یہ جو تھی ہمارے پاس treatment ہو گئی اب یہ تو تھی information about hyperthyroidism اگر آپ کے میری ویڈیو informative لگی ہو تو اسے like کر دیجئے share کر دیجئے subscribe کر دیجئے ملتے ہیں next video میں تب تک لی اللہ حافظ